رمضان ہے قرآن ہے ترابی ہے اب یہ سننے کبرہ اس کے امدر ہماری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسبت ہے وہ نسبت دن رات بولتی ہے کیونکہ اس نسبت کے پیچھے بھنگنئی دین کا رنگ ہے کتاب السلات سننے کبرہ جلد نمبر چار اس میں ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان آیا تو آپ نے سارے قاری اکٹھے کر لیے کہا رمضان میں عام نمازوں کے علاوہ ایک اور جماعت بھی کرانی ہوتی ہے یعنی نماز پنجگانہ کے علاوہ کس نماز کی کتنی رکتیں فرمایا اشرین رکتن بیس رکتیں یعنی قرآن کو اکٹھا کر کے کہا تو انہیں ترابی پڑھانی ہے اور پڑھانی بیس رکت ہے اشرین رکتن اشرین جتنی تو عربی عام لوگوں کو بھی آتی ہے بیس رکت آٹھ رکت کی جائے ولادت ہندوستان کا شہر بٹالہ ہے اور بیس رکت میں علی کا حوالہ ہے آٹھ رکت محمد حسین بٹالوی نے فتوہ دیا تھا تو یہ گوجرہ والا کا کلہ میاں سنگھ کا غلام رسول مولوی اس وقت وہ بھی مولویوں کے نام بھی غلام رسول ہوتے تھے تو اس نے رسالہ لکھا فارسی میں اور اس نے کہا کہ آج تک آٹھ رکت ترابی تو سنے ہی نہیں ہے یہ محمد حسین بٹالوی عجیب مخلوق ہے جو کہتا ہے کہ ترابی آٹھ رکت ہوتی ہے تو ہم خوش قسمت ہیں ہماری مکی مدنی ترابی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی نسبت بتائی کہ علی والے ترابی والے ہوتے ہیں کاری صاحب کو کہا تم نے بیس رکت پڑھانی ہیں وَكَانَ عَلِيُّنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُ يُو تِرُو بِهِمْ وِتروں کی جماعت آپ کراتے تھے یہ ظاہر ہے کہ فرضوں کی بھی آپ نے کرائی پھر کاری صاحب نے بیس رکت ترابی پڑھائیں پھر وِتروں کی جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی تو رضاِ مجتبا میں جماعت سننے والوں ان لفظوں سے بھی شانِ علی بیان ہوتی ہے موسیقی